الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم باحسان الى یوم الدین اما بعد اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ تھوڑے سے وقفے کے بعد پھر ایک بار ہم اصول التفسیر کی اس مجلس میں شریک ہیں تو گوشتہ درسوں میں ہم نے بہت ساری باتیں پڑھا اس میں سورے کا معنی ہمارے ساتھ وہ تو پڑھ لیا نہیں سورہ کسے کہتے ہیں پڑھے نہیں پڑھے سورت کی وجہ سسمیہ اور تعریف نہیں پڑھے ہیں مکی مدری سورتوں کے بارے میں پڑھے ہیں تو اس سلسلے میں مکی مدری سورتوں کے معاملے میں ہم نے پڑھا مکی سورتیں کیسے معلوم کریں تو پڑھ لیے تفسیر مدری سورتوں کے بارے میں پڑھے ہیں مدری سورتوں کے بارے میں پڑھے ہیں اور آخر میں جو بات ہمارے ساتھ ہے مکی و مدری سورتوں کی تعداد بیس سورتیں مدنی ہیں اس پر سب کا اتفاق ہے بیس سورتیں مدنی ہیں اس پر سب کا اتفاق ہے سورت البقرہ سورت آل عمران سورت النساء سورت المائدہ سورت الانفال سورت التوبہ سورت النور سورت اللحزاب اس طرح بیس سورتیں ہیں جو مدنی ہیں کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کے مکی یا مدنی ہونے کے بارے میں اختلاف ہے اس طرح بارہ صورتیں ہیں جس میں اختلاف ہے تو بتیس صورتوں کے علاوہ تو کیسے ہوئے بیس صورتیں جو مدنی ہیں اس کے بعد بارہ صورتیں ایسی ہیں جو اختلاف کے ساتھ ہیں مکی ہیں یا مدنی ہیں تو اس کے علاوہ جو بچتی ہیں ایک سے چودہ صورتوں میں وہ سب مکی ہیں تم جانشو بیس بارہ باتیس ہوئے تھرٹی ٹو باقی جو بچی ون فورٹین میں سے مینس کرلو تو وہ ساری کی ساری تو مطلب ایٹی ٹو صورتیں کیا ہیں ایٹی ٹو مکیہ ہیں تو اس میں جو مختلف فی ہیں جن کے بارے میں اختلاف ہیں وہ بارہ ہیں تو اس کے بعد ایک اور چیز جو ہمارے باس ہے جیسے عام طور سے ہم کہتے ہیں سورة آل عمران سورة البقرة سورة المائدہ سورت النساء جیسے جو بھی ترتیب کے ساتھ سورت النساء سورة المائدہ ہم جیسے کہتے ہیں یہ سورہ کا معنی کیا ہے سورہ کا معنی کیا ہے تو کیوں سورت کو سورہ کہا گیا یہیک ہماری سورت یہ سورت الگ ہے وہ سورت الگ یہ سواد سے ہے وہ سین سے ہے یہ صورت ہماری صورت الگ ہے قرآن کی صورت وہ الگ ہے تو جس وقت قرآن قرآن مجید نادل ہوا اس وقت عرب کے اندر بڑے بڑے فصیح بلیغ اپنے اجمالی و تفصیلی کلام کے لئے الگ الگ نام مخرک کرتے تھے یعنی وہ لوگ شعر و شاعری بولتے تھے سوہل صاحب ایک بڑا شعر لکھولا ہے اس کا ایک الگ نام دیتے تھے ادریس بھائی ایک بڑا دو صفے کا لکھولا ہے اسے ایک الگ نام دیتے تھے قرآن عربوں کے انداز کلام کے مطابق نادل ہوا تو اللہ تعالی نے بھی اپنا اجمالی و تفصیلی کلام کے الگ الگ نام رکھے اجمالی معنی مختصر تفصیلی معنی ڈیٹیل عرب کے لوگ جو شاٹ میں بولتے اسے الگ نام دیتے اگر بڑی کوئی چیز بولتے تو اسے الگ نام دیتے جیسے وہ زمانے میں دیوان المتنبی دیوان المتنبی ہم لوگ پڑھیں عمر آباد میں پڑھاتے ہیں تو اس کا ایک دیوان ہوتا تھا جیسے مرزا دیوان غالب غالب ان کا ایک دیوان ہے دیوان ملتا ہے وہ شعر کا مجموعہ وہ پورے مجموعے کو کیا بولتا ہے ایسا آپ لوگ کے پاس بھی کوئی دیوان ہے دیوان ہے اور بہت سارے دیوان ہیں آپ لوگ کا کوئی دیوان ہے نہیں لیکھے اب تک تو دیوان تو کہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ زمانے میں وہ لوگ اپنا دیوان بناتے تھے تو اسی وزن پر اللہ نے قرآن بنایا سمجھ میں ہے تو وہاں کے لوکر لوگ جو بناتے تھے اپنے حساب سے جو نام رکھتے تھے دیوان تو قرآن مجید نے کیا کیا القرآن القرآن اچھا عرب کے لوگ جو شارٹ میں بناتے ایک تو بڑی لمبی شعر و شاعری بناتے تو اس کا نام دیوان رکھتے اگر مختصر بناتے تو اسے قصیدہ بولتے قصیدہ قاف ساد یا دال گلتا تو اللہ نے سورہ اس کا نام کیا رکھا اللہ نے چھوٹی چھوٹی سورتوں کا نام اللہ نے کیا رکھا قرآن کے چھوٹی سورتوں کے نام سورہ دیوان کے وزن پر قرآن دیوان کے وزن پر کیا رکھا قرآن قصیدہ کے وزن پر سورہ جیسے کہتے ہیں عرب کے لوگ اچھا اسے بھی شارٹ بناے تو بیعت بولتے تھے اسے کیا بولتے تھے بیعت کا ایک معنی گھر کا ہوتا ہے اگر آپ عبیات شعر و شاعری کی دو شعر بولیں دو کہتے ہیں کوئی آدمی ایک شعر بولتا ہے قُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدُ قُلِقْتَكَ مَا تَشَاءُ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی آپ ایسا پیدا کیے گئے اللہ نے آپ کو ایسے بنایا ہے آپ کے اندر کوئی سنگل ریمارک نہیں ایسے لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو چوائس دے دیا ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کچھ آپ اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہیں بنا لیں تو آپ نے اپنے اختیار سے اپنے آپ کو کیا کر لیا ہے بنا لیا ہے آپ کی ظلفیں آپ کی آنکھیں آپ کے کان آپ کی اس ساری چیزیں تو یہ ایک دو شعر کو بیعت کہتے ہیں اس کا پلورل ہے ابیات بیسے ہی اللہ تعالیٰ نے آیت آیات کیا رکھا آیت آیات تو وہ زمانے میں جیسے کچھ بولا جاتا تھا اسی کے ہم وزن اچھا عرب کے لوگ اپنے کلام کے اختتام کو خافیہ بولتے تھے شعر جہاں ختم ہوتا نہیں وہ خافیہ خافیہ پورا ایک وزن پر آتا کیسے جیسے کس نے کہا آہ جاتے ہیں جانے والے کپڑے بدل بدل کے پہنچا میرا جنازہ کاندھے بدل بدل کے اے لحد اپنی مٹی سے کہہ دے آج ہی کے نہائے ہوئے ہیں آج ہی کے بدلے ہیں کپڑے کیا بولتا اے لحد اپنی مٹی سے کہہ دے خبر کی مٹی سے بولتا آج ہی چنہا کو آیا ہوں کعپور عطر مل کر جاتے ہیں جانے والے کاندھے بدل بدل کے کیسا پہنچا میرا جنادہ کاندھے بدل بدل کے تو یہ بدل بدل کے آخر میں کیا ہے یہ یہ قافیہ ہے ایک ہی وزن آئے گا ہم وزن تو کہتے ہیں ویسے ہی قرآن کو بھی کیا کہا فاصلہ قرآن کو بھی کیا کہتے ہیں قرآن جہاں جہاں ختم ہوتا ہے آخری اسے کیا بولتے ہیں فاصلہ تو سمجھ میں آپ کو کیوں اللہ تعالی نے قرآن کے جو نام رکھیں قرآن دیوان سورہ قصیدہ آیات بیت جیسے وہ زمانے میں عرب کے زمانے میں جیسے بات چلتی تھی ویسے سورہ یہ نام کیوں دیا گیا واو کے حمزہ کے ساتھ اور غیر محموس سورہ سورہ دو بھی استعمال کر سکتے ہیں سورہ سورہ لیکن معنی اور وچھ اشتقاق میں کوئی فرق نہیں ہے تو علامہ عطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سورن سور الکلب کہتے ہیں سور القت الکلب کیوں بولے ہم مثال بلی کا جھوٹا تو بھی ہو سکتا بلی کسی برطن میں پانی ڈال کر پانی پی لے تو وہ باقی پانی کیا ہوتا ہے اسے کیا پانی بولتے ہیں جھوٹا پانی جھوٹا پانی کیا بولیں گے تو بلی کا پیا ہوا پانی تو وہ حلال ہے حلال ہے آپ وہ پانی پی سکتے ہیں کیوں اس لیے کہ بلی تمہارا زیادہ طواف کر دی کیسا طواف کر دی یہ دروازہ بند کرے تو ادھر سے آتی وہ کھڑکی بند کرے تو ادھر سے کھڑتی کہاں سے آتی بلی معلوم ہوتا نہیں تو اگر بلی جس میں مو ڈالے اگر اسے حرام کر دے تو گھر کی ساری چیزیں حرام ہو جائیں تو اسی لیے اللہ کے فضل و کرم سے کیا کر دیا گیا بلی کا جھوٹا کیا ہے حلال ہے کثیر الطوافین تو یہ سعر کا معنی ایک بچی کچھی ہوئی چیز اس لحاظ سے سورت بھی قرآن کا کچھ حصہ ہوتی ہے قرآن بھی قرآن سورت کیا ہے قرآن کا ایک حصہ ہے اسی لیے وہ سعرہ سعرہ دو طریقے سے آپ بول سکتے ہیں بعض نے کہا کہ یہ سورت سعر البناء عمارت کی دیوار سے کہا گیا ہے یعنی جس طرح عمارت مختلف چیزوں سے مل کر بنتی ہے اسی طرح قرآن بھی مختلف سورتوں سے مل کر بنا ہے ایک اور معنی اس کے بتائے گئے ہیں سعر المدینہ ایک بڑا سٹی ہوتا ہے پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا سٹی کے اطراف ایک فصیل ہوتی تھی امیر محل کے اطراف فصیل دیکھیں نہیں وہیسا اتنا بڑا دیوار کان ہوتا تھا پورے چننہی کے اطراف کوئی بھی چننہی میں داخل نہیں ہوتا وہ فصیل میں بڑے 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 دروازے بنے ہوتے تھے کسی کو سٹی میں آنا بہتا ہے وہ دروازے سے آنا وہاں بڑے بڑے چوکی دار ہوتے تھے تو جیسے اللہ کے نبی صاحب فرمایا کہ دجال مدینہ میں داخل نہیں ہوگا مدینہ کے جو دیواروں پر فصیلوں پر کون ہوں گے فرشتے ہوں گے جو دجال کو داخل ہونے نہیں دیں گے تو اس طرح سے یہ بھی کہا گیا کہ جس طرح شہر کی دیوار فصیل تمام عمارتوں وغیرہ کا احاطہ کیے ہوتی ہے اسی طرح سورت بھی اپنے تمام آیات کو گھرہ بھی ہوتی اسی لئے اسے سورہ کہا گیا سورہ یا سورہ سورت کا ایک معنی اور بھی آتا ہے کنگن بنگڑی کو بلتے ہیں سیوار سیوار کسے بولتے ہیں بنگڑی بنگڑی کیا ہے کلائی کو گھیری ہوئی ہوتی ہے بنگڑی عورت بنگڑی پہنتی ہے تو بنگڑی کیا ہوتی ہے اس کی پوری کلائی کو گھیری ہوتی ہے تو اسی طرح سورت سارے قرآن کو گھیری ہوئی ہوتی ہے ایک سورت کا اور ایک معنی بھی ہے بلند ہونا گویا سورت کلام اللہ کا حصہ ہونے کی وجہ سے بہت بلند مرتبہ رکھتی ہے اس لئے اسے سورت کہتے ہیں اتنے سارے معنی سورت کے ہیں اس میں سے کچھ بھی آپ اپنے دماغ میں رکھ لیں تو بس ہے الحمدللہ تو یہ تو تھی بات سورت کی لغت میں لینگویج میں استلاحی معنی کیا ہے سورت ایسے مجموعے کو کہتے ہیں bunch of things مجموعہ کا تو bunch سورت جو آغاز اور خاتمہ رکھنے والی آیات پر مشتمل ہو اس سورت کا ایک سٹارٹنگ میں آیت ہو یہ سورہ یہاں سے شروع ہوتی ہے اسی طرح اس سورت کی کیا ہے آخری آیت بھی ہے 288 آتے ہیں کتنے آیت ہیں آپ 286 آپ اس آیت کے آخر میں جب جائیں گے تو وہاں آیت ختم ہوتی تو منیمم سورت کی آیتیں تین ہوتی ہیں چھوٹی سورت کونسی ہے جس میں تین آیتیں ہیں انہا اعطیناکا الكوثر فصلی لربکا وانحر انہا شانیکا ہوا الابتر یہ منیمم سورت کی آیتیں کتنی ہیں تین ہیں زیادہ زیادہ کتنی بھی ہو سکتی ہیں اطول سورت فالقرآن سب سے بڑی سورت قرآن کی کونسی ہے سورہ بقرہ سب سے بڑی آیت قرآن کی ہے آیت الدین قرض والی آیت آیت الدین کیا بولتا ہے قرض والی آیت قرض والی آیت کا مطلب ہے کسی سے کچھ ذرہ بھی دیو تو کیا کرو ذرا پیپر پر لکھ لو ہمیں نئے لکھ لے کو جان کھا دیسو بعد میں اسے ان کو بلاؤ تصفیہ کو ان کو بلاؤ اللہ تعالی صاف سیدھی بات بولتا آپ کیا کرو لکھ کے دونوں آدمیوں کو کیا کرو گواہ بنا لو تو یہ تو ہو گئی سورت کی تاریخ ماشاءاللہ اب اس کے بعد ایک بہت ہی دلچسپ بات ہمارے ساتھ ہے تو قرآن میں بہت سارے سورتوں کے نام اللہ تعالی نے رکھے ہیں ایک سورت کا نام کبھی گائے کے نام سے رکھ دیا گیا کبھی سورت کا نام شہد کی مکھی سے رکھ دیا گیا کبھی سورت کا نام النمل چھوٹی سے رکھ دیا گیا کبھی کسی سورت کا نام اللہ تعالی نے عورتیں النساء عورتوں کے نام سے رکھ دیا اور کبھی مریم مریم علیہ السلام کے نام سے رکھ دیا تو اس طرح سے سورتوں کے نام اللہ تعالی نے رکھے ہیں اور کبھی ایسا ہوا کہ ایک ہی سورت کے کئی نام رکھے ہیں ایسا بھی ہوا ایک سورت کے آپ سورے فاتحہ کو لے لیجئے پچیس نام ہیں کس نے ہے لگ بک پچیس نام یا پچیس نام سے زیادہ سور فاتحہ کے نام ہیں تو اسی کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سورت کے نام جو رکھے جاتے ہیں کس بنیاد پر رکھے جاتے ہیں اس کا کیا اصول قانون ہے کہ اس بنیاد پر سورے کا نام رکھا جاتا ہے اور ایک سورت کے کئی نام رکھنے کی حکمت کیا ہے کیوں اللہ تعالیٰ ایک سورت کی کئی نام رکھتے ہیں تو سورت نمبر ایک کبھی سورت کا نام سٹارٹنگ میں جو لفظ ہے اس کے نام سے رکھ دیا جاتا ہے جیسے طاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقع طاہا یعنی شروع میں کیا آیا طاہا اسی سے نام سورے کا نام کیا رکھ دیا گیا طاہا تو ایسا ہوتا ہے شروع میں جو آیا تھے اسی کی حساب سے یاسین یاسین اسی کے نام سے سورے کا نام رکھ دیا گیا اچھا ایک تو پہلی بات ہوئی شروع میں جو آیت آیا اسی کے نام سے آپ نے رکھ دیا اللہ سبحانہ رکھ دیا ایک دوسرا ہے سورت کے اندر کوئی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے جس نام سے سورت کے نام کو جوڑ دیا جاتا ہے جیسے سورت البقرہ سورت البقرہ بقرہ کیوں رکھا گیا سورت البقرہ میں گائے کا ایک قصہ ہے گائے کا ایک قصہ ہے ایک آدمی کا مرڈر ہوا مرڈر کس نے کیا پتا نہیں چلا تو بعد میں اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسا کرو کہ ایک گائے ذبا کرو سیدھی 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 بات تھی کوئی ایک گائے ذبا کر دیتے اور اس کا گوشت کا ٹکڑا لے کہ میت کو مارتے تو میت زندہ ہو جاتا بولتا کہ میرا کلر کون تھا کس نے مجھے قتل کیا مرڈر کیا لیکن سوال کرنے والوں نے بات کو مشکل بنا دیا بولا کہ گائے کونسی عمر کی ہونا گائے کونسی کلر کی ہونا گائے کھیت میں کام کرنے والی ہونا نہیں ہونا یہ ساری جیسے جیسے سوال کرتے گئے جواب بھی کیا ہوتا گیا مشکل بڑھتا گیا تو چونکہ اس صورت میں اس واقعے کا ذکر ہے تو اللہ تعالی نے بھی کیا رکھ دیا صورت البقر اور سی طرح صورت آل عمران تو مریم منت عمران سارا کا سارا آل عمران ان کے خاندان کا ذکر ہے تو اللہ تعالی نے اس صورت آل کے معنی فیملی فیملی آف عمران تو وہ سارا صورت کا نام اس سے رکھ دیا گیا یہ ہوا فسر کیا بولے ہم لوگ ادریس بھائیں کیا بولے بٹا صورت کا نام شروع کے آیت کی مطابق رکھا جاتا ہے آپ لوگ مفسر بن رہے نا درہ ڈیپٹ ہونا چاہیے آپ کے علم میں اصول التفسیر پڑھیں گے بھی اصول الدعویٰ بھی پڑھنا ہے یہ اصول التفسیر انشاءاللہ ہو جائے گا جلدی جلدی ہم یہ کریں گے کوئی بات نہیں ہے تو اصول التفسیر اس میں کہتے ہیں ایک دوسری بات یہ بتائی گئے کہ اس صورت میں جو بھی واقعہ ہے اس واقعے کو رہم رکھ کر رکھ دیا جاتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے اس صورت کی جو آیات ہیں ان آیات کی تفسیر معنی مفہوم جس بات پر دلالت کرتا ہے اس مفہوم کو بھی اس صورے کا نام رکھ دیا جاتا ہے جیسے صورت الاخلاص کونسی صورت اکرم قل ہوا اللہ آحد اللہ الصامد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفو ان آحد چونکہ صورت اخلاص کے مفہوم کو بتاتی ہے اسی لئے اس صورے کا نام کیا رکھ دیا گیا صورت الاخلاص صورت الاخلاص تو صورت کے نام رکھنے میں تین باتوں کا خیال کیا جاتا ہے جیسے ہم نے پڑا ایک یا تو صورت کی پہلی آیت کو نام رکھ دیا جاتا ہے نمبر دو یا تو صورت کے اندر جو واقع آتا ہے اس واقعے کو اس صورت کے نام سے جوڑ دیا جاتا ہے نمبر تین صورت کا جو مفہوم ہے اس مفہوم کو صورے کا نام دیا جا سکتا ہے جیسے صورت الاخلاص اس کے بعد ایک صورت کو ایک صورت کے کئی نام رکھنے کی کیا حکمت ہے کبھی ایک صورت کے کئی نام ہیں یہ اس کے شرف و منزلت پر دلالت کرتی ہے آپ گھوڑے کو دیکھیں گے گھوڑے کے کئی سو نام ہیں تلوار ہے عرب کے لوگ سیف مہنندی ہند کی بنی ہوئی تلوار تلوار کا نام نیچ کیا ہندوستان کی بنی ہوئی تلوار سیف مہنند عرب کے شورہ وہ زمانے میں فخر کرتے تھے تلوار کہاں بنتی تھی یہاں بنتی تو تلوار کے خود دو سو دھائی سو نام ہیں تو بھر قرآن کے نام صورتوں کی اتنے نام کیوں نہ ہو تو قرآن کی صورتیں جیسے اس کے شرف پر دلالت کرتی ہیں جیسے کسی آدمی کے حد سے زیادہ تعریف کرنا فرید العصر علامت الدہر کیا کیا لخب لوگاں دے دالتے ہیں کیا ہی وہ بات کا خصہ لیکن لخب دینے میں ہم لوگ ذرا بڑا دل ہی چھمارا کسی کو لخب دینے میں ہوتا ہوں حالانکہ میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا ہوں اور اب جو علماء ہیں بڑے بڑے مشایق ہیں ابن عثیمین رحمہ اللہ شیخ صاحب شیخ عثیمین رحمہ اللہ کیا پوزتے ہیں بن باس کیا بولیں گے اتنے بڑے شیخ اتنے بڑے شیخ الاسلام وہ زمانے کے شیخ فوزان ہے ایسے شاید صالح اور بڑے بڑے علماء ہیں جو اپنا مقام رکھتے ہیں اپنا علم رکھتے ہیں ان کا نام کے آگے پیچھ اتنے سارے القاب ہمارے پاس کیا نہیں ہوتے ہیں بولے نہیں جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں کیا ہوتے ہیں لخب نہیں لگا تو کیا ہوتے ہیں ناراض بھی ہو جاتے ہیں باخدہ لکھنا پڑتا فلان ادارے کی یہ ہیں ڈائریکٹر ہیں نہیں لکھے تو ان کو غصہ آجاتا تو ان کو باخدہ لکھنا پڑتا تو برحال تو ایک صاحب بولا کہ ایک صاحب ٹرین میں جا رہے تھے تو بازد کوئی اور بھی صاحب تو ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا نام ہے تو انہوں نے کہا حاجی عبدالسطار صاحب حاجی عبدالسطار صاحب تو یہ بھی ایک عجیب آدمی تھے انہوں نے کہا آپ کا نام کیا بولا کہ میرا نام ہے نمازی عبدالسطار صاحب تو انہوں نے بلا یہ کیا بات ہے بلا کہ بھئی آپ حج تو عمر میں ایک بار کرتے ہیں اور پھر اپنے نام کے ساتھ آپ نے لگا لیا حاجی میں تو نماز تو پانچ بار پڑتا ہوں میں کیوں لگا اپنے ساتھ نمازی تو میں زیادہ حقدار رکھتا ہوں کہ میرا نام کے ساتھ کیا لگاؤں نمازی لگا لوں تو یہ سارے الخاب ہیں یہ ساری چیزیں ہیں آدمی کو متوازے ہونا چاہیے آدمی کے اندر توازو پسندی ہونی چاہیے اس لیے کہ لا يريدون علوان فی الارض ولا فسادہ اللہ تعالی کی جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو زمین میں برطری نہیں چاہتے ہم میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہر مجلس میں سمجھتے ہیں کہ میں تھوڑا اسپیشل دکھوں لوگ مجھے تھوڑا کیا دیں درہا احتمام دیں تو اس لیے کہا یہی میرا وہم تھا کہ میں سب سے اہم تھا تو اشیار ہو جائیں ابھی آپ کے سامنے ایک ایسے خطیب آنے والے ہیں دل سمال کے بیٹھیں کہ کہیں آپ کی دل کی دھڑکن رکھنا جائے تو یہ ساری باتیں بولیں اچھی لگتی ہیں لیکن آدمیوں کے اندر تھوڑا کیا ہونا چاہیے توازو ہونی چاہیے اور اس بات کو اچھی طرح یاد رکھ لینا چاہیے جس چیز کے ذریعے ہم شہرت چاہتے ہیں اللہ اسی چیز سے ہم کو دلیل کرے گا اس بات کو اپنے اچھی طرح دل و دماغ میں بٹھا لیں جس چیز کو وسیلہ بنا کر ہم شہرت چاہیں گے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چھوڑ کر لوگوں سے واہ واہ بٹورنا چاہیں گے اللہ اسی ذریعے سے ہم کو کیا کرے گا دلیل کر دے گا العیاد باللہ تو کہتے ہیں سب سے پہلے چلیے ہم سنتے ہیں سورتوں کی اسما کی وجہ تسمیہ یہ سورتوں کی جو الگ 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 نام رکھے گئے قرآن کی پہلی سورت کون سی ہے شافظ صاحب ہاں سورت الفاتحہ سورت الفاتحہ فتح فاتحہ کے معنی اپنا کھولنے والی چونکہ قرآن اسی سے غوپن ہوتا ہے تو قرآن کی ابتدا کرنے والی قرآن اسی سے کیا ہوتا ہے سٹارٹ ہوتا ہے تو قرآن اسی سورہ مبارک سے قرآن شروع ہوتا ہے اس لئے اس کا نام الفاتحہ رکھا گیا تو اس کی تقریباً آپ سمجھیں پچیس نام ہے سورہ فاتحہ کے کتنے نام ہیں پچیس نام ہیں فاتحة الكتاب فاتحة القرآن ام الكتاب ام القرآن القرآن العظیم السبع المثانی میں گروپ میں ڈال دیتا ہوں اس کو آپ دیکھ لیں السبع المثانی القافية الوافية الکنز خزانہ التراقية الشفاء سورہ فاتحہ کیا ہے الشفاء ہے سورة الصلاة الشافية الاساس النور سورة الحمد سورة الشکر سورة السوال سورة الحمد الثانیہ سورة الحمد الاولى سورة الدعا سورة تعليم المسألہ اللہ تعالیٰ یہ سورت میں بتاتے ہیں کیسے اللہ سے سوال کرنا ہے سورة المناجات آپ اللہ سے مناجات کرنا سیکھتے ہیں سورة التفویغ اس طرح سے پچیس نام جو اس سورت کے ہیں اس کے بعد قرآن کی ایک دوسری سورت ہمارے ساتھ ہے کون سیوٹا سورة البقرہ یہ پورا انشاءاللہ میں ایک دن بیچ میں چھوڑ کے یا میں سنوں گا انشاءاللہ آپ لوگوں سے سورة کے نام ترتیب کے ساتھ آپ یاد ایک سو چودہ سورے ہیں یاد کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے اسماع حسنہ لوگ یاد کر لیتے ہیں ایک سو چودہ سورے یاد کرنا آسان ہے نام تو سورة البقرہ بقرہ کے معنی گائے یا بیل کے ہیں گائے یا بیل کے ہیں تو اس سورے میں اس سورت میں بنی اسرائیل کے گائے کا تدکرہ ہوا ہے ہاں تو اسی کے نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے اس سورت کے بھی تین نام ہیں سورة البقرہ کے بھی کتنی نام ہیں تین نام سورة فسطات القرآن سورة سلام القرآن سورة زہراء تین نام اس قرآن اس سورے کے ہیں اس کے بعد ایک اور سورت ہمارے ساتھ ہے سورة آل عمران آل کے معنی کیا ہے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم آل رسول آل بیت صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کہ آل کے معنی فیملی کے ہیں تو آل عمران اس سورت میں عمران کے اولاد کو ایک اساسی اور مرکزی حیثیت حاثل ہے عمران مریم علیہ السلام کے والد عمران کس کا نام تھا مریم کے اببہ اور عیسیٰ علیہ السلام کیا ہونا نانا عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام تھا عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں وہی تو بولتے تھے ہاں علیہ یعظو باللہ ان کی تردید کے لئے ان کو آل عمران میں شامل کیا گیا اور حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے قرار دیا گیا اور اس سورت کو سورت الطیبہ اور زہرین زہرین بھی کہتے ہیں یعنی دونوں کو ملا کر سورت آل عمران اور سورت البقرہ اسی طرح ایک اور سورت ہمارے ساتھ ہے سورت النساء کتوی سورت ہے چوتھی سورت ہے سورت النساء دیکھئے عورت عورت کو عربی میں کیا بولتے ہیں نساء عورت کو کیا بولتے ہیں عمران لیڈی شادی ہونے سے پہلے اس کا نام باکرہ شادی ہو گئی یا متلقہ ہو گئی طیبہ بیوہ ہے اسے طیبہ یہاں النساء عورتوں کے مجموعے کا نام ہے نساء نسوہ نسوہ تو عورتیں ہیں اس کو اس کا نام دیا گیا کیوں اس کا نام دیا گیا عورتوں کے مقام و مرتبہ اور حقوق مراعات کے بارے میں اس سورت میں عورتوں کا مقام و مرتبہ ویان کیا گیا ہے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عورتوں کے حقوق و مراعات کیا ہے آج کھا دیتے ہیں عورتوں کے حقوق دیتے ہیں قرآن کتنی مرتبہ بولتا کہ محر کس کا حق ہے عورت کا حق ہے آپ لوگ میں سے کتنے لوگ عورت کو مہر کا حق دیئے ہیں دیا لیکن پیسے دیا لیکن ہم لوگ ایسا ٹرک یوز کرتے عورت وہ مہر استعمالش نہیں کرنا کیا کرتے کیا تم ایک زیور لے کو دیا لیکن انہیں کیا بھی نہیں کر سکتے عورت عورت جب مہر اس کا حق ہے تو کس شکل میں دینا آپ کیش وہ استعمال کر سکے وہ اس کو استعمال کر سکے آسانی کے ساتھ جسے چاہے وہ دے دے سکے کچھ بھی کر سکے لیکن یہ جو ہمارے پاس رواج ہے کہ زیور کی شکل میں دیتے ہیں تو اس میں ایک ہیلا بھی ہے ہیلا بھی ہے کہ وہ کیا رہے اسی ویسے ہی رہے اور وہ فوراں کیا نہ ہو پائے یہ نہ ہو پائے تو کہتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں سورة النساء عورتوں کے حقوق کی بات اس میں کہی گئی اسی نسبت سے اس کا نام سورة النساء رکھا گیا یعنی وہ سورت جس میں عورتوں کے احکام و مسائل تفصیل سے بیان کیے گئے اس کے بعد پانچویں سورت ہمارے ساتھ ہے سورة المائدہ کیا ہے رفان ماعیدہ کیا نام ہے دستر خان دستر خان بولے تو بہت ہم لوگ اچھے عادر تھا تو کیوں اس سورت میں عیسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی عیسیٰ ہم دنیا کی چیزیں کھاتے کھاتے ویزار آگئے ہیں آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیق آسمان سے ایک دستر خان نادل کر دے تو جس طرح مسائل السلام کے قوم پر من و سلوہ نادل ہوا من شہد کے جیسا آکے جم جاتا تھا پتوں پہ سلوہ تیتر کیا بولتے ہیں بٹیر بٹیر نا بٹیر تیتر یا بٹیر جیسا ایک پرندہ آکے بیٹھ جاتا اڑتا نہیں اسے پکڑ کے بھون کے کھال لیتے ہیں کتا اچھا رہا ہے کیا ابھی محنت کا ضرورتی چلی وہ بعض لوگوں نے کہا کہ کمبی کمبی کیا ہو کمبی معلوم نہیں سفید سفید سپرمار مشروم بعض لوگوں نے کہا کہ وہ مشروم ہیں مشروم ہیں تو برحال لوگوں نے الگ الگ باتیں کہیں یہ چیزیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دی گئی تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو بھی کیوں نہ دی جائے ہمارے لئے بھی آسمان سے ایک دسترخان نادل ہو تو اسی لئے اس صورت کا نام کیا رکھ دیا گیا صورت المائدہ اب علماء کا مفسرین کا اختلاف ہے کہ دسترخان آیا تھا نہیں آیا تھا تو بعض علماء نے کہا کہ آیا تھا بعض لوگوں نے نہیں آیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آ جانے کے بعد جو کفر کرے گا اسے زبردست پنشمنٹ ملے گا تو لوگوں نے کہا کہ نہیں چاہیے تو نہیں آیا تھا اس کے بعد نمبر چھے ایک صورت ہمارے ساتھ ہے سورت الانعام کیا سورے کا نام ہی کیا ہے کیا سورے مویشی چوپائے جانوروں کے حساب حلت لکم بہیمت الانعام کون سے کون سے کیٹلز تمہارے لئے حلال ہیں ساری تفسیر جانوروں کی بتلا دی گئی بکرا بکری چھیلا چھیلی یہ سارے یہ سارے چیزیں بتا دی گئیں کہ کیا کیا چیزیں تمہارے لئے حلال ہیں تو اس لیے کہ وہ زمانے میں جو مشرقین عرب تھے جانوروں کے تعلق سے کچھ چیزوں کی حرمت کے قائل تھے ایک اونٹنی اگر اتنے مرتبہ بچہ پیدا کر دیتی اس اونٹنی کو بڑا مبارک سمجھتے اس کے اوپر بیٹھتے نہیں تھے کچھ ایسے عقائد ان لوگوں کے تھے اور یہ بھی کہتے کہ کچھ کا گوش صرف مرد ہی کھانا عورت نہیں کھانا ایسے کچھ ان لوگوں کے پاس یہ تھا تو اس صورت میں ان کے باطل عقائد کی تردید کی گئی بتایا گیا کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں غلط ہیں یہ ساری چیزیں غلط ہیں تو لفظ انعام بار بار تقرار کے ساتھ اس صورت میں آیا ہے انعام کا معنی کیا ہے مویشی کیٹلز جانور چوپائے اور کیا بولنا ہوں تمہارے دکھری دوان میں کیا بولیں گے جانورا کیا بولتے ہیں جانورا بولتوں سب جانورا نہیں وہ جانور جسے انسان کے لئے اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے کھا سکتے ہیں اسی طرح ساتھویں صورت ہمارے ساتھ ہے سورت العراف سورت العراف عراف جس کا معنی بلد اور اونچی جگہ ہے جنت اور جہنم کی درمیان ایک ایسی جگہ ہے جو جنت اور جہنم جو دونوں کے درمیان ہجاب کا کام کرتی ہے پردہ جنت اور جہنم کی بیچ میں کیا ہے عراف پردہ ہے اچھا اس جگہ کو عراف کہا جائے گا تو عراف میں کون لوگ جائیں گے ادھر جنت والے بھی نہیں یعنی ان کے پاس اتنے نیکیاں نہیں ہیں کہ وہ جنت میں جا سکے وہ اتنے گنہگار بھی نہیں ہیں کہ ان کو جہنم میں ڈالا جا سکے کیا ہوگئے لوگ بیچ میں ہوگئے تو یہ یہ ہے عراف اصحاب الارف ان لوگوں کو ٹھہرایا جائے گا اس میں جن کے نیک اور برے عمال سوا سوا برابر برابر ایک اور کچھ عرصہ وہاں ٹھہریں گے اس کے بعد اللہ تو مہربان ہے رحیم ہے اللہ تعالیٰ اپنے مہربانی سے اپنے رحم سے ان کو کیا کریں گے بخش کر کے دوبارہ جنت میں ڈال لیں گے ماشاءاللہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لو اس کے بعد ایک اور صورت ہمارے ساتھ کتنی صورتیں ہوئیں ساتھ آٹویں صورت آسان صورت الانفال صورت الانفال ہمیں قاتل پہلے زمانے میں دکانہ میں جاتے تھے پہلے دکانوں میں اتنے کمرشل لوگ بھی نہیں تھے پہلے ترازو سے لوگ تول کی دیتے تھے ساری چیزیں سارا ڈبوں میں ہوتا تھا وہ پورا اب تو پورا پیک ہے یہ ایک بھی رتی اتنی جانے کا نہیں پہلے کھلا ملتا تھا تو پورا سعودہ لینے کے بعد ہم بولتے تھے ذرا کسر دو کیا بولتے تھے ذرا کسر دو تو گوڑ کا چھوٹا سار ڈل کیا کرتا تھا ہاتھ میں رکھتا تھا لیتے کم تھے کھاتے زیادہ تھے لیتے لیتے کیا کرتے تھے موہ میں ڈال لیتے تھے دکان والا بھی روکتا نہیں تھا شعیع عادی کیا چیز تھی وہ عام نہ دی تو اصل چیز سے ذرا بڑھ کر جو مل جاتا نہیں اسے کیا بولیں انفال آپ نے پیسے دی لے لیے لیکن اس کے علاوہ جو آپ کو ملا بونس بولیں اسے کیا بولیں اسے کیا ہے وہ جو چیزیں ملتی ہیں وہ اللاؤنس کہہ لیجئے یا کچھ بھی کہہ لیجئے اسے کیا بولیں گے ہم انفال لیکن جس کا معنی ہے زائد چیز کچھ زائد چیز اس جگہ اس سے مراد مال غنیمت ہے یہاں کیا ہے مال غنیمت ہے چونکہ جہاد کا اصل مقصد رضا الہی ہوتا ہے اصل آدمی جو کرتا ہے اللہ کی رضا کیلئے کرتا ہے لیکن اس میں جو مال اسے مل جاتا ہے وہ ایک زائد چیز ہے اس کا اصل ٹارگٹ مال لوٹنا مال کھانا نہیں اللہ کی اس کو انفال کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا اس کو اس صورت کا آغاز بھی اسی لفظ سے ہوتا ہے اس صورت میں اس کے متعلق احکام بیان کیے گئے غزوہ خیبر کے موقع پر بہت سارا مال غنیمت آیا تو بتایا گیا کہ مال غنیمت کیسے تقسیم ہوتا ہے ہم نے رحیق المختوم میں پڑا اللہ کے نبی صلی اللہ نے کس پلاننگ کے ساتھ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ نے تقسیم کیے جنگ میں آدمی اپنے گھوڑے کے ساتھ جاتا ہے تو گھوڑے کو کتا حصہ ملے گا آدمی کو کتا ملے گا کسے چار گھوڑے کو کتنا گھوڑے کو زیادہ ملے گا گھوڑے والے کو کم ملے گا تو ایسے بہت سارے ہیں تو چونکہ اس صورت میں جنگ بدر کا ذکر کیا گیا ہے اس لئے اس کو صورت البدر بھی کہتے ہیں صورت الانفال ایک نام ہے اور ایک صورت کیا ہے اس کا نام صورت البدر ہے صورت الانفال کیوں کہتے ہیں آپ کی سمجھ میں آگیا ہے انفال کے معنی ذائچیز کے ہیں چونکہ مال غنیمت کو یہاں انفال کہا گیا ہے اس کے بعد ایک اور صورت ہمارے ساتھ ہے صورت التوبہ کیا صورت ہے صورت التوبہ توبہ کا معنی رجوع کرنا یا التفات کرنا انگلیش میں کیا بول دے توبہ کو یا اللہ اب میں کرتا لیا آئندہ سے نہیں کروں گا یا اللہ مجھے معاف فرماؤ اللہ تعالیٰ کے سامنے مناجات کرتا ہے گڑ گڑاتا ہے اس صورت میں توبہ کا لفظ الگ الگ سیغوں کے ساتھ پندرہ بار آیا ہے ففٹین ٹائمز الگ الگ الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کا ذکر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے تواب اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے وہ دو بار اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک جنگ ہوئی تھی جنگ تبوک غزو تبوک اللہ کے نبی اس میں شامل تھے اور وہ جنگ ایسی حالت میں آئی کہ بہت گرمی کا زمانہ آج گرمی ہے نہیں اس سے زیادہ گرمی تھی اور وہ خجور کے باغات کے پھل پک چکے تھے بوس اور وہاں ہر ایک کو جانا تھا اس لئے کہ مقابلہ بڑا تھا لیکن تین صحابہ ایسے تھے جو جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے اس میں قعب بن مالک رضی اللہ عن مرارہ بن ربیع حلال ابن میا حلال حلال بھی تھے تو تین صحابہ تھے مرارہ بن ربیع مرارہ بن ربیع بھی تھے تو تین صحابہ تھے جو اس جنگ میں پیچھے رہ گئے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ جب جنگ سے واپس آئے تو ان صحابہ سے پوچھا تو انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ ہمارے پاس کوئی حضر نہیں تھا ہم جانبوچ کے پیچے رہ گئے تھے قعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آج کل آج کل جائیں گے میں سوچ رہا تھا لیکن آپ نکل گئے تو پھر میں سستی میں آگیا اور میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ نے ان سوام صحابہ سے کہہ دیا کہ ان لوگوں سے کوئی بات نہیں کریں تو ان کا بائی کاٹ کر دیا گیا اس کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی اس کا ذکر ہے اس لئے اس سورة کا نام کیا رکھ دیا گیا سورة توبہ کی اس سورت کا نام اللہ نے ایسا کیوں رکھا تو اس سورت کو سورة البراہ کیا کہتے ہیں براہ بھی کہتے ہیں براہ تم من اللہ و رسول اللہ براہ ظاہر کر دی گی سورة الفاضحہ رسوہ کر دینے والی اس سورت کا اور ایک نام کیا ہے رسوہ کرنے والی سورة العذاب اس سورة المخزعہ یہ بھی رسوہ کرنے والی یہ سارے نام تو ایک اور اس کی شروع میں بسم اللہ ہے سورة توبہ کی شروع میں بسم اللہ نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس میں اعلان ہو گیا کہ آج کے بعد مکہ کا طواف قابط اللہ کا طواف کوئی ننگے نہیں کرے گا وہ زمانے میں لوگ ننگا طواف کرتے تھے جس کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے ہیں وہ کپڑے ہم کیسے پہن کے طواف کریں یا تو مکہ آتے مکہ والوں سے کپڑے پہن لے لیتے اور طواف کرتے ایسا بھی ہوتا تھا اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ آج کے بعد کوئی مشرک مکہ کا طواف مکہ میں داخل نہیں ہوگا تو اس طرح کی باتیں اعلانات اس صورت میں تھیں اس لئے اس صورت کے شروع میں کیا نہیں ہے بسم اللہ نہیں ہے اس کے ساتھ ایک اور صورت ہمارے ساتھ ہے صورت یونس تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہے یونس بن مت یونس بن مت یونس عراق کے آس پاس رہتے تھے کون سا علاقہ تھا عراق کے آس پاس رہتے تھے اب قوم میں دعویٰ کرنے لگے قوم کو سمجھانے لگے قوم مانتی نہیں تھی اب اگدم انسان ہے اللہ کے نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ان کو اجازت لینا تھا کہ اللہ میری قوم مانتی نہیں گئے اور کشتی والوں نے دیکھا کہ کشتی میں لوگ بوجھ زیادہ ہے کشتی ڈوبنے کو ہے تو کشتی والوں نے قرآن ڈالا کہ کچھ لوگوں کو اٹھا کے سمندر میں ڈال دینا ہے تاکہ کشتی بچ جائے تو خورے میں ان کا نام نکل آیا تو مچھلی نے ان کو نگل لیا جیسے قرآن کہ مچھلی نے ان کو نگل لیا تو اللہ سے معافی مانگنے لگے مچھلی کی پیٹ میں اللہ سے مناجات کرنے لگے اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو چبائے نہیں نگلے نہیں مچھلی نے ان کو اگل دیا اور بعد میں قوم بانوں کو احساس ہوا کہ ہم نے کیا کر دیا ہم نے اللہ تعالیٰ کے نبی کی مخالفت کی وہ سارے اپنے جانوروں کے ساتھ بکریوں کے ساتھ نکلے چھوٹے بچوں کے ساتھ نکلے اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اس بستی والوں کی توبہ کو قبول کر لیا تو اسی لئے کہتے ہیں عذاب آجانے کے بعد کبھی واپس نہیں ہوا سوائے قوم یونس سوائے قوم یونس کی اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو کیا کر دیا دور کر دیا اس قوم کو معاف کر دیا تو اس سورت کا نام کیا ہوا سورت یونس اسی طرح ایک اور سورت ہمارے ساتھ ہے سورت حود یہ بھی حود علیہ السلام ہے عیسیٰ علیہ السلام سے تری تھاؤدن یارز تین ہزار سال پہلے تین تری تھاؤان تین ہزار سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام سے تین ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر پھیجا اور قوم کو انہوں نے دعوت دی حود علیہ السلام نے قوم نے انکار کر دیا تو یہ سارے واقعی کی تفصیل وَإِلَى عَعَدٍ سارے قوم سارے باتوں کی تفصیل سورة حود میں ہیں اور اس کے بعد باروی سورة سورة یوسف آپ کو معلوم ہے سورة یوسف میں کیا کیا ہے تو مشرقین مکہ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے بنی اسرائیل فلسطین سے مصر کیسے پہنچ گئے بنی اسرائیل فلسطین سے مصر گئے کیسے گئے یوسف علیہ السلام یہ ہوئے اس سورة میں حضرت یوسف بن یعقوب بن ابراہیم کا بڑی تفصیل سے ذکر ہے اور سورة یوسف میں کئی خواب بیان ہوئے یہ خواب جو یوسف علیہ السلام نے دیکھا شروع شروع میں کیا ہے رأیت احد عشر کوکب والشمس والقمر رأیت ہم لی ساجدین ابا کہہ رہے ہیں کہ بیٹا دیکھو تم اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہیں کرو اس کے بعد یہ خواب ہے جو بادشاہ نے دیکھا بادشاہ نے کیا خواب دیکھا سات موٹی گائیں سات دبلی گائیں اچھا اچھا یہ خواب اور ہے جو خیدیوں نے دیکھا خیدیوں نے دیکھا کہ کسی کے سر پہ وہ روٹی کا ٹوکرہ اٹھا کے جا رہا وہاں سے چڑیاں اس روٹی کی ٹوکرے سے کھا رہے ہیں اور ایک آدمی ہے جو وہ ساخی بنا ہوا ہے تو یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بیان کی تو اس میں خواب کئی مرتبہ کیا ہوا ہے سورہ یوسف میں کئی مرتبہ خواب آئے ہیں تو اسی طرح ایک اور سورہ ہمارے ساتھ ہے سورہ رات رات تھنڈر کیا بولیوں سے بجلی دیکھیں تھوڑا تھوڑا مجھے بھی آتا ہے میں بہت نہ ہوں کیا تو غلط آیا تو بھی بولتا کیا حضرز بھائی تو کہتے ہیں بجلی بجلی کڑک رات کیمہنے کیا کڑک تو کہتے ہیں رات آسمانی بجلی کے گرج جو ہوتی نہیں گرجدار آواز بجلی نہیں ہے وہ جو آواز ہوتی نہیں کڑک اس کڑک کو کہتے ہیں وہ کڑک لوگ بھی اس پر بھی بولتے ہیں بولتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ وہ کچھ کوڑا یا یہ کرتے ہیں تو آواز آتی تو اپنے لوگ وہ اپنی بات بولتے ہیں کیا اچھا ایسا بھی بولنے والے ہیں سبحان اللہ اچھا اچھا سبحان اللہ اپنا اپنا امو اپنی اپنی بول اچھا تو کہتے ہیں اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ کیا الفاظ سے اس حقیقت کو واضح کیا گیا کہ کائنات میں بداہر لرزا خیز چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی طاقت و حیبت کے سامنے لرز رہی ہیں اتنی بڑی بجلی کی کڑک جس کی وجہ سے لوگ جھلس جاتے ہیں لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا ہے لرزتی ہے اس لئے اس صورت کا نام سورة الرَّعْد نام ہی کچھ اچھا دیکھو اس میں کڑک کی جیسی ہے سورة الرَّعْد سورہ اس کے بعد چودوی صورت ہمارے ساتھ ہے سورة ابراہیم کیا ہے وہ سورة ابراہیم یہاں سے کل پڑھیں گے انشاءاللہ تو چودوی صورت سے انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں تو سورة الرَّعْد کے بعد یہ سورة ابراہیم ہے بہت ساری سورتیں ہیں انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو ہوگا اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں آپ پڑھتے ہیں ہم سناتے ہیں اسے یاد رکھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ مجاوراب حدے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ